سورہ لائل کے بعد آتا ہے سورہ دحا سورہ دحا کے اندر نبوت سے پہلے کی نعمتوں کا ذکر ہے آپ گھر گر 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 دیکھ لیجی کہا کہہ رہا تین نعمتیں گنائیں گے اور تین ذمہ داریاں دی گئی نبوت سے پہلے کی نعمتوں کا ذکر سورہ دحا میں ہیں نبوت کے بعد کا ذکر سورہ شرح میں سورہ نمبر 94 اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا آپ کے اگلے پچھلے گناہ سب ماف سب ماف آپ کے لئے سورہ دحا سورہ شرح اور سورہ تین اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو کلیر پتا چلے گا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا آپ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں کتنے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں اللہ تعالی کہ ہم نے آپ کو ایسا تسلی کا سورہ بھی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تسلی کا سورہ بھی ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان کے فضیلت کا سورہ بھی ہے دیکھیں علماء کہہ رہے ہیں مسیبت کے بعد آسانی نہیں کہہ رہے ہیں مسیبت کے ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے پریشان نہیں ہونا دپریشن میں نہیں جانا خودکشی نہیں کرنا پریشان نہیں ہونا واویلا نہیں مچانا بہت جل اس کے ساتھ لگ کر آتی ہے جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے وہاں پر آپرشوریٹی بھی منڈ آتی ہے اس پر نظر رکھنا اقل مند پوزیٹیو سے ایک نہ ہمیشہ انشاءاللہ اکثر درہ ہمارے بارے مشہور ہے نا مسلمانوں ایسی بات پرانا دور ہو گیا اب سے نہیں انشاءاللہ اب آگیا درس خوران انشاءاللہ تو اچھا سوچئے اللہ کے بارے میں اچھا سوچنا مخلوق کے بارے میں اچھا سوچنا ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے سورہ سورہ تین میں آپ گوھر کریے سورہ تین میں کیا ہے بلاد الوحی وحی جہاں جہاں نازل ہی سب کا ذکر ہو رہا دیکھیں والتین والزیتون خسم ہے انجیر کی خسم ہے زیتون کی کہا ہوتا ہے انجیر اور زیتون بڑے پیمانے پر فلسطین کے لئے میں ابراہیم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام پاک زمینوں کا ذکر ہو جہاں پر ہے وحی نازل ہوئی وطور سینین تور سینہ کس کو وحی ملی یہاں پر کون سے نبی کو موسی علیہ السلام تور وحاذ البلد امین ماشاءاللہ خوران میں اتکا نازل ہوا بلد امین مکتل مکرمہ کے اندر یہ پاک زمینوں کے اللہ خسمے کھا کر کہہ رہے ہیں اے بندے تجھے بھی اللہ پاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اگر تُو یہ سلیبس لے لے گا تو پاک ہو جائے گا یہ آٹ آف لوگ کہتے ہیں آٹ آف ہیومانیٹی آٹ آف لیویگ آج کے دور میں آٹ آف لیویگ ہم کہتے ہیں تیک سلیبس آف آٹ آف لیویگ ذرا آٹ آف لیویگ کا سلیبس بھی تو چاہیے نا وہ ہے خوران میں یہ جو اللہ کے طرف سے جو سسٹم آتا ہے نا یہ سسٹم سب سے بہتر سسٹم یہ زمین کے لئے بھی سوٹیبل ہے اس فطرت کے لئے بھی سوٹیبل ہے اس انسان کے لئے بھی سوٹیبل ہے جب یہ مل جاتا ہے نا روح کہا سے آئی اللہ کے حکم سے آئی تو اس کے غذا بھی کہا سے آنا چاہیے اوپر سے آنا چاہیے یہ جسم کہا سے آیا آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے جمع کر کے بنایا تو اس کی غذا مٹی والے چیزوں سے مل جا رہی ہے چاہیے آپ سیپ کھاتے ہیں کوئی سب چیزیں مٹی سے ہوگی بھی ہے سمندر بھی ہے تو اس کے نیچے مٹی ہے برحال تو ہر جگہ سے جسم کی غذا دنیا کے چیزوں سے پوری ہو رہی ہے لیکن روح کی غذا پوری کہا سے ہوتی ہے آسمان سے اترنے والے وحی اب قرآن مجید کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی رسول اور نبی آنے والی نہیں ہے جتنے گدشتہ کتابیں تھیں وہ سارے کے سارے منصوخ ہو چکے ہیں ایک ہی راستہ ہے قرآن اور صحیح حدیث جب ذکر چلا وحی کا وحی کا وحی کا تو اس کے بعد سورے 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 تین سورہ نمبر نائٹی فائی ہے جیسے وحی کا ذکر چلا اس کے بعد سورے علا اقرآ وہ پہلی وہی کیا تھی وہ پہلی وہی کیا تھی اقرآ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علا اس سورے کے اندر اللہ نے علم بھی بتلایا اور عمل بھی بتلایا علم کے ساتھ ساتھ کیا چاہیے عمل بھی چاہیے اس سورے کے اندر دنیا کے سب سے نیک انسان کا بھی ذکر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کے اندر ابو جہل دنیا کے سب سے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ابو جہل جہالت کا باپ جہالت والا ارائیت اللذی انہا عبدا اذا صلی اللہ کیا آپ نے دیکھا جو آ کر نماز میں رکا رہا تھا کون تھا وہ ابو جہل یعنی کہ سورے علق میں شروع میں ہی بتلا دیا گیا یا تو تم ابو جہل کی کٹیگری میں بننا چاہتے ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے سرخرو ہونا چاہتے سورے علق اب جب سورے علق اخرا کا ذکر آیا تو اب یہ بھی بتا دے کہ وہ اتری کب وہ کب اتری ہے وہ لیلت القدر میں اس کے بعد کا سورہ کوسا ہے لیلت اس کے بعد ہے سورہ القدر سورہ نمبر نیٹی سوین اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلت القدر خیر من الف شہر پھر اس کے بعد جب وحی نازل ہو جاتی ہے تو بندوں پر کیا ہو جاتا ہے اتماع میں حجت اتماع میں حجت کا معنی جیسے آپ کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے پروف کر جائے تو مان لیتے کیا اسٹیبلش کراتے ہیں پروف اسٹیبلش کرتے ہیں یا تو سرکمسٹینشل ایوڈنسز یا تو پھر آئی ویٹنسز کسی بھی طریقے تھے بہرحال آخری میں جب اس کو کہتے ہیں اب تو پروف ہو گیا اس کا جنب کی سزا دی جاتی ہے تو پوری طریقے سے سارے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی خیامت کا ذکر کیا اس خیامت کے ذکر میں کامیاب ہونے والے کون ہیں وہ کامیابی کا سلے بس کیا ہے قرآن مجید تو اگر تم تھام لوگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلہ طریقے کے مطابق تو پھر آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے تمہارے راستہ بنے گا یہ سب کلیر کر دینے کے بعد کیا خائم ہے بیینہ اس کو کیا کہتے ہیں بیینہ یعنی اطمام حجت خائم ہوگی اب یہ آ جانے کے بعد کسی کے لئے نہیں مجھے نعمالم تھا مجھے نعمالم تھا اللہ کو رسول کو نے بول سکتا ہے نہیں شیخ علمانی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس تک اسلام نہیں پہنچا یا پہنچا لیکن کرپٹ اسلام پہنچا کوئی خادیانی ٹائپ کا کوئی بھی کرپٹیٹ بیچارہ اسی کو فالو کر رہا تھا لائف میں ایسے لوگوں کو اللہ قیامت میں پھر ایک انگزام دیں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم آگ میں کود جاؤ اگر وہ کود جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا اگر نہیں کودے گا تو اس کا مطلب اس کے اندر ماننے کی سپرٹ نہیں ہے ایک اگزام سے ہی پتا چل جاتا چاول چکلیے تو پوری بریانی کھا پورا دیخ کھانا پڑیں گا یا تھوڑے چاول چکلے تو پتا چل جاتا تو اسپرٹ معلوم ہوگی اس کی اسلام کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا نہیں بھئے کسی کو اسلام نہیں معلوم تو آپ کا اللہ تعالی جہنم میں ڈالتا کیا نہیں اس کے لئے پھر موقع ہے اتنے نشانیاں کافی ہے کائنات کے نشانیاں کافی ہے پھر بھی اللہ نے رسولوں کو بھیجا کتابوں کو بھیجا اتنا ہونے کے باوجود بھی ایک آدمی نہیں مان رہا ایک آدمی کہ رہا ہے مجھے پہنچا ہی نہیں تب بھی اس کو آخرت میں موقع دے رہے کیا اللہ تعالی کسی پر ظلم کر رہے گا کسی پر ظلم نہیں کر رہے قرآن محید کہا پیغام کتنا صاف ہے کتنا کھلا ہے اب ایک آدمی حجت سے نہیں مانتا تو ایسے لوگ کو زلزلوں کی ضررت ہوتی ہے اب اگر صدرنا چاہتے تو اب سورہ عادیات میں بتا رہے یہ آخرت میں اتنا کھلا بتا دینے کے باوجود بھی لوگ راہ راستے پر کیوں نہیں آتے معلوم کیونکہ سورہ عادیات میں اللہ تعالی فرما رہے ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کو مال دنیا کی بہت چاہت ہوتی ہے والعادیاتی ضبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا فاثرن بہی نقعا فوسطن بہی جمعا ان الانسان لربی لکنود و انہو علا ذالک لشہید و انہو لحب الخیر لشدید حب الخیر مال مال دولت اقتدار 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 انسان جب بھٹکنے میں آتا سورہ نازیات میں ایک نکتہ ہے غور کر کے دیکھا سورہ نازیات میں انسان جب بھٹکنے میں آتا ہے تو شیطان کوئی پچھے چھوڑ دیتا اور انسان جب اچھا ہونے آتا ہے تو فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا انسان کو ایسی پسپیٹ ہے ذرا کمپیر کریں ابلیس اور فیرون میں ابلیس کبھی یہ بولا ربکم اللہ ابلیس کیا بولا مانو ربی انظرنی اے میرے رب تو مجھے خیامت تک محلت دے دے یعنی ابلیس بھی مانتا ہے کہ مانگنا ہے تو یہی مانگنا یہاں وہاں جا کے نہیں مانگنا سیدھا یہی ملتا رب بھی ہے میرے رب کہہ رہا میرے رب کہہ رہا ابلیس کہہ رہا ہے اور فیرون کیا کہہ رہا انا ربکمل آلہ کہہ رہا ہے جب بھٹکنے میں آتا ہے انسان تو جنوں اور شیطانوں کو پچھے چھوڑتا اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شرل بریہ ہے بینا میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ پورے مخلوقات میں سب سے بہترین بھی کون ہے انسان ہے سب سے کائنات میں بہترین بھی کون ہے خیرل بریہ بھی کون ہے انسان ہے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری